ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست اور بھائی جان عثمان بھائی جان جن کا چینل ہے سٹرانگ سٹوری ان کی والدہ صاحبہ اور دادی صاحبہ سے انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور فردوس میں جگہ آتا فرمائے سب بین بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب بین بھائی ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس رمضان کی برکت سے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام آتا فرمائے ویسے بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ رمضان شریف میں جو وفات پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بینہ حساب کتاب کے جنت الفردوس میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بین بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم اللہ سو کرو رہا ہوں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں الحمدللہ ٹھیک چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راج کا لاک لاک سکر ہے اور آپ سب بین بھائیوں کے لئے دعا بہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کرے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھی چاد رکھیں میں ابھی بیگا ہوں دیرے پار آج میں آیا تھا سپیشل اپنے چاچا جی سے ملنے کے لئے کیونکہ وہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اور ان کی صحت بھی جو ہے نا وہ اب ڈاؤن ہونے لگی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ایک تو ویڈیو بنانی یادگری ویڈیو ہوگی کیونکہ سو سال سے اوپر ان کی ایج ہو چکی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ روزے ماشاءاللہ دکھ رہے ہیں دیرے کا کام بھی کرتے ہیں تو اس لئے میں روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے اور میں نے اس لئے آگئے ہوں دیرے پر کہ پتہ نہیں بار بار یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا چلو ایک یادگیری رہا جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو سید تندرستی عطا فرمائے پتہ نہیں کون ہم میں سے اگلے رمضان میں ہوگا یا نہ ہوگا تو میں نے سوچا ہے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں یادگری تو آپ دوستوں سے بھی شیئر کریں گے کہ کس طرح وہ کام بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی گرمی میں روزہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ ہے میرے چاچا جان اللہ تعالیٰ انہیں سید تندرستی عطا فرمائے سپیشل میں آج ان کے لئے آیا ہوں یہ ان کی عمر سو سال سے اوپر ہے اور روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سید تندرستی عطا فرمائے آپ یہ نہیں کہنا کہ یہ منجی کی دوسری سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سرانے کی طرف بیٹھا ہوں اصل میں میں نے کیمرہ آتھ میں پکڑنا ہے اس سائیڈ پر پکڑوں تو اس آتھ میں آ جائے گا تو پھر میری ویڈیو کوئی نہیں بنیں گی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اور کنگے سے اپنے بال ٹھیک کر رہے ہیں یہ ہمارا صندوق ہے چاچا سارا دن وہ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو سہید تندرستی نہیں میں پیشنی دفعہ میں نے گلتی ہوئی تھی مجھے ایک پہینہ مجھے کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ بزرگوں کو منجی کی دوسری سائر پر بٹھاتے ہیں تو چاچا جان چاچا روزہ جڑا ہے وہ دے بچے پیاس ترے زیادہ لگتی تھے کہ پوک ہے اللہ تعالیٰ میرے بہتے ہیں حصل دار سے میں سے لسانا میں یہاں اکیرہ چھیکا اکیرہ بھی انطلب بائی لگ دیئے نہ میں ٹکڑے لیئے نہ میں پانیے لیئے ٹھیک ہے اچھا سن لیا ہے چاچا جان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیرہ اکیرہ زیادہ پیتا ہوں تو مجھے زیادہ اکیرہ کی طلب ہوتی ہے نہ مجھے کھانے کی ہوتی ہے نہ مجھے کوئی پیاس کی ہوتی ہے ہاں مجھے کوئی پیاس کی ہوتی ہے ہاں مجھے گھرے دیجئے آڑے دعا بھی سارا دن کم بھی کرنا ہوں گے ماشاءاللہ تُس ہی میرے چاچا جان واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان انسان سے تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اینہ دا سایہ ساڑے سارتے سلامت رکھیں تو میں سپیشل آج اینہ دی ویڈیو بنانے واسطے ان جو ایسے کارٹ اور گیا ان دینے رات نو کار بھی ان دینے شام اتنا ویڈیو بنا سکتا ہی لیکن اے وہ میں دکھانا چاہتا تھا کہ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں روزہ بھی رکھا ہے گندم کی کٹائی کے دوران روزہ رکھنا بہت پادری بڑی مشکل کا کام ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل کا کام ہے موسیقی